مہترم حضرات اسلام اپنے ماننے والوں کو اعمال صالحہ کی ترغیب دیتا ہے اور ہمارے جو اعمال ہیں وہ فرائض اور نوافل اس کی دو قسمیں بتائی جاتے ہیں فرائض کے علاوہ بھی نوافل کا احتمام کرنا یہ ازحد ضروری ہے کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے فرائض میں جو کمی اور کتاہی ہوتی ہے اس کا ازالہ ان نوافل سے ہو جاتا ہے اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے یعنی ایک انسان فرائض کے بعد جب نوافل کا احتمام کرتا ہے تو اللہ کی قربت اسے حاصل ہوتی ہے اللہ کی مدد اسے شامل حال ہوتی ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں انہیں خوشخبری سنائی جاتی ہے تو کون سے وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے سے ہم آسانی کے ساتھ جنت میں اپنا گھر بنا سکتے ہیں تو چلیے پہلا عمل جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ ایسا عمل کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں ہمارے لئے ایک گھر نصیب کرے گا وہ ہے سنن رواتب کا احتمام کرنا